بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فالج ایسا مرض ہے جس کے دوران دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور مناسب علاج بروقت مل جائے تو اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم اکثر لوگ اس جان لیوا مرض کی عرامات کو دیگر طبی مسائل سمجھ لیتے ہیں اور علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے جس کے باعث یہ بیماری مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے فالج کا دورہ پڑھنے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں آپ کا دماغ انیس لاکھ کھلیات سے معروم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گھنٹے تک علاج کی سولت میسر نہ ہونے کی صورت میں دماغی عمر میں ساڑھے تین سال کا اضافہ ہو جاتا ہے علاج ملنے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی بولنے میں مشکلات یاداج سے محرومی اور رویے میں تبدیلیوں جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جائے گا فالج کو جتنا جلد پکڑ لیا جائے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ محسر طریقے سے ہو پاتا ہے اور دماغ کو ہونے والا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو قبل از وقت فالج کی چند علامات بتائیں گے جن کو جاننے کے بعد آپ بروقت احتیاطی اقدامات کر سکتے ہیں اور فالج کی خطرے سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دوستو فالج کی دو اقسام ہیں ایک میں خون کی رگیں بلاک ہو جانے کے نتیجے میں دماغ کو خون کی فرامی میں کمی ہوتی ہے دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جس میں کسی خون کی شریان سے دماغ میں خون خارج ہونے لگتا ہے ان دونوں اقسام کے فالج کی علامات جگسا ہوتی ہیں اور ہر فرد کے لیے ان سے واقفیت ضروری ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فالج کی یہ انتباعی علامات دراصل دورہ پڑھنے سے ایک ہفتہ قبل ہی سامنے آنے لگتی ہیں جو زیل میں بیان کی جا رہی ہیں بولنے میں مشکلات کچھ عدویات جیسے ددکش گولیوں کی استعمال کے بعد بولنے میں حکلاہر یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں یہ ان کی دواء کا اثر ہے مگر یہ فالج کی علامت بھی ہو سکتا ہے طبی ماہرین کی مطابق اگر اس سے پہلے یہی دواء استعمال کرنے سے آپ کو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا نہ ہوا ہو تو پھر یہ فالج کی ایک علامت ہو سکتا ہے اور آپ کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے رابطہ کرنا چاہیے سوچنے میں مشکل پیشانا جب لوگوں کو درست الفاظ کے انتخاب یا کسی چیز کے بارے میں پوری توجہ سے سوچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہو تو اکثر وہ اسے تھکن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں مگر اچانک دماغی سلائتوں میں کمی فالج کی عام علامت میں سے ایک ہے طبی ماہرین کی مطابق ایک لمحے کے لیے تو سوچنے میں مشکل کا سامنا کسی بھی فرد کو سکتا ہے مگر اس کا دورانیاں اگر بڑھ جائے تو یہ باعث تشویش ہے ان کے بقول کئی مرتبہ تو مریضوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کیا چیز غلط ہے کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور ان کے سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے ایک کی جگہ دو چیزوں کا نظرانا بنائی کی مسائل جیسے کوئی ایک چیز دو نظرانا دھندلا بن یا کسی ایک آنکھ کی بنائی سے محرومی فالج کی نتیجہ سمجھ لیتے ہیں طبی مہارین کی مطابق تھکاور یا بہت زیادہ متعلق سے ایک چیز دو نظرانا بلکل ممکن نہیں در حقیقت خون کی ایک بلاگ شریعان آنکھوں کو درکار اکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں بنائی کی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس دوران فالج کی دیگر علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی ہاتھ پیروں کا سنو جانا اگر آپ دوپیر کو کچھ دیر کی نین دے کر اڑتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یا پیر سن یا بھی سو رہے ہوں تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ احساب دب جانے کا نتیجہ ہے تاہم طبی مہارین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اچانک بھیس یا کمزور ہو جائے تو یہ کیفیت چند منٹوں میں دور نہ ہو تو فوری طبی امداد کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے ان کے بقول شریعانوں میں ریڑ کی ہڈی سے دماغ تا خون کی روانی میں کمی کے نتیجے میں جسم کی ایک ہی سن یا کمزور ہو جاتی ہے